ہم دوسرے شخص کو سائیکک وے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ لن کریں کہ سائیکک انرجیز ہوتی ہیں جس میں آپ دوسرے شخص کو فاصلے سے ضروری نہیں کہ آپ اس کی زندگی میں داخل ہوں وہ آپ سے رابطے میں ہو آپ سے بات کرے ہوں اس سے تعلق میں ہو کیونکہ تعلق میں رہ کر دوسرے کو ظاہر ہے انسان کے پاس سور اور سویٹ ہوتا ہے ہوت اور کورڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے اس میں گوڈ اور بیڈ ہوتا ہے تو آپ کو گوڈ مل رہا ہوتا ہے تو آپ دوسرے شخص کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تعلق کے اندر جو مل رہا ہے میں اس پر غنیمت کرتا ہوں اگر بیڈ مل رہا ہے تو گوڈ بھی تو مل رہا ہے اگر کورڈ ہے تو کوئی بات نہیں ہوت بھی تو ہوتا ہے اگر اس وقت سور ہے تو سویٹ بھی تو ہوتا ہے تو پھر تعلق کے اندر آپ ظاہر ہے درگزر کرتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تعلق میں تو ہے نا کچھ مل رہا ہے لیکن جب دوسرا شخص آپ کو بلوگ کر کے باہر پھینکتا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی اور سہارا آتا ہے یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا بے وفائی کی اب وہ کسی اور کے پاس چلا گیا یہاں پر ہم اس کو سائیکیک انرجیز کے ساتھ ہم سائیکالوجیکلی اس کو ویک کریں